یہ رکھنا زیادہ ابلیس ابلیس تو نے آدم کو خلیفہ تو نہیں مانا آدم کو خجدہ کیوں نہیں کیا جواب ہے قرآن میں کہ مالک مالک تو نے مجھے آگ خلقت نہیں منا تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے وہ خلقت ہو من تین اور تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے عجیب بات ہے کہنے لگا کہ چونکہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں تو چونکہ آگ افضل ہے مٹی سے تو افضل ہوتے ہوئے میں کم تر کو خلیفہ نہیں مانوں گا ابلیس ہے مگر اتنی بات سمجھتا ہے کہ اگر افضل ہو تو کم تر کو خلیفہ مت مانوں عجیب بات ہے نا یعنی ابلیس یہاں سے انکار نہیں ہے لیکن اصول سمجھتا ہے کہنے لگا پروردگار کہ سن یہ کیچر سے پیدا ہوا ہو یا مٹی سے پیدا ہوا ہو یا ریت سے اور بان سے پیدا ہوا ہو بنایا میں نے سجدہ کارا تقریر تمام ہو گئی تقریر آخری مرحلوں سے نلطیق ہو گئی پھر سننا بھئی اللہ نے کیا کہا بنایا میں نے کیا نام ہے آپ کا یہ مجلس خدا کے حسن فکر حسینی کی تربیتگاہ ہے پہلی تربیتگاہ فکر حسینی کی ماں کی گوز ہے پھر مجلس حسین اور اس کی حفاظت کرنا مجلس حسین کی اور ذکر حسین کی حفاظت کرتے رہنا ہے اور اگلی نسلوں تک اس پیغام کو کو چاکتے ہیں نیچ چونکہ چاہا کہ ایمریس سجدہ کارا مٹی سے بنایا اللہ نے ان کے مٹی سے بنے پانی سے بنے کش سے بنے بنے میں نے اچھا آپ چاہتے ہیں نظریات کا اختلاف سمجھ میں آیا اللہ کہتا ہے کہ کسی چیز سے بنے بنایا اور وہ کیا کہتا ہے بنا ہے مٹی سے ٹھیک ہے نا رک جاؤ رک جاؤ خدا کی قسم آج ایک فیصلہ تم سے کروا دوں تمہیں ایک میسیج دیکھے جا رہا ہوں کہ یہ جو جھنڈے اٹھاتے ہیں نا برہ دربل کو ان کا احترام کرنا ان کی حفاظت کرنا ان کے ساتھ تعاون کرنا یہ جھنڈا اٹھانے والے ہیں ہم نے تو پوری تاریخ اسلام میں جھنڈے پھیکنے والے دیکھیں ہیں اٹھانے والا نہیں دیکھا یہ بڑے بڑے پیارے لوگ ہیں جو نبی نبی کا جھنڈا اٹھا رہے ہیں اور کسی کو اعتراض بھی ہے لکڑی ہے کپڑا اس میں ہے کیا ہے یا نہیں ہے ہم نے اباس کارم اٹھایا کہنے لگے ایک لکڑی ہے تھوڑا چا کپڑا ہے ایک ڈھاک کپڑا ہے خبردار خبردار علم ہے اباس کا جھنڈا ہے نبی کا علم ہے اباس کا میں نے ہمیشہ میری زندگی کی صیرت ہے میمبر پہ جاتا ہوں چونکے میں کہہ لگے اس لکڑی میں کیا رکھا ہے ہم نے کہا نہیں میمبر ہے رسول کا ہم نصبتوں کے مارے ہوئے لوگ ہم نصبتوں کے مارے ہوئے لوگ ہم نے کہا جھنڈا ہے نبی کا علم ہے اباس کا تازیہ ہے حسین کا میمبر ہے رسول کا تو وہ جو اعتراض کر رہا ہے اس کے نگاہ لگا رہے گا ہے کپڑے پہ ہے اور ہم viu اعتراض کر لہا ہے ہماری نگاہ نظمت پہ ہے توجہ ہوolit کو اتep路ے ابلاک اللہ asegur خودہ اگرظم ڈھاق میں سیادہ ساہمات ہاں نہیں دلوں گا کہا تُو نے مجھے آگ سے بنایا کہا فاخرد منہ اینکا رجیب علی سرات مستقیم پر محمد رسول اللہ سرات مستقیم پر یہی روکوں گا بات کو بات کو یہی روک دوں گا لیکن سنتے چلو فاخرد منہ اینکا رجیب نکل ہم نے تجھے جند سے نکال دیا اچھا جب چلا ہے نا نکل کے تو جملہ سنو گے کیا کہہ کے چلا ہے لَا أَقْوَدَنَّ لَهُمْ سِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا أُغْوَيَنَّهُمْ أَجْمَعِينِ إِلَّا عَبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْرَسِينِ یہ ابلیس کے جملے جو قرآن نے قیامت تک لئے رکھ دی ہے یہ جملے تمہیں حضیح کر رہا ہوں کہنے لگا مالک تُو نے مجھے جند سے نکال دیا لَا أَقْوَدَنَّ لَهُمْ سِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ تیری سراتِ مُسْتَقِيمِ پر جا کے بیٹھوں گا اور تیری سراتِ مُسْتَقِيمِ پر گم رہا کروں گا إِلَّا عَبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَسِينِ یہ جو ترے پاکیزہ بندے ہیں یہ جو ترے مخلص بندے ہیں میں انہیں نہیں بہکا سکتا انہیں چھوڑ کے سب کو بہکاؤں گا دیکھ رہا تھا إبلیس کہ یہ کچھ پاکیزہ بندے ہیں جنہیں میں پہکا نہیں سکتا تو شکایت یہ ہی ہوتی ہے کہ إبلیس تو انہیں پہچان دیا آپ ابھی تک نہیں پہچانے